تو ان کے کیا بھی کر جاتا ہے؟ کرنے کا راستہ تو یہ تھا کہ اللہ اور آخرت پر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرط کیے چلے جاتے ہیں اللہ ہی نے تو دیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَدْمُ بُفْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِمِ لَدُلْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ کشی شخص پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتے اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ عجر عطا فرماتے ہیں اور وَيُؤْتِمِ لَدُلْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور پھر اس نیکی کا کئی گناہ عجر عطا کرنے کے بعد پھر اپنی طرف سے اس کو اور عجر عظیم عطا فرماتے ہیں یہ قرآن جیسے ایک دے کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدًا یہ تمہارے آمان کا ہم نے سلا تم کو دے لیا وَلَدَيْنَا مَزِيدًا اور ابھی ہمارے پاس اور بہت کچھ رکھا ہے ہمارے لیے نعمت خطو نہیں ہوئی اور دیں گے اور دیں گے ہم تمہیں فَقِفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدًا وَجِئِنَا بِكَعْلَا هَا هُنَا شَهِيدًا اے نبی یہ سوچو کہ لوگ یہ جھٹلانے والے لوگ اس وقت کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب لوگوں پر اور ان لوگوں پر تمہیں ایک گواہ ٹھائکی ہے کہ اس سے کھڑا کریں گے اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے اس وقت وہ یہ چاہیں گے کہ اے کاش یہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس زمین میں سما رہے بات ہی ہے کہ نبوت کا انکار جن لوگوں نے کیا وہ کسی علمی تحقیق یا فلسفیانہ تجسس کی بنیاد پہ تو کیا نہیں نبوت کا جب بھی جس کسی نے بھی انکار کیا ہے مہد اپنے قبر کی وجہ سے کیا ہے گھمن بھی ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہے حضور اپنے سے تائف تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کیا ہے ایک نبی بنانا تھا تو ان صاحب کو بنانا تھا اللہ کو کوئی اور آدمی نہیں ملا حضور اکرم اور حضور سے کہا کہ میاں تمہیں تبلیل کا بہت شوق ہے تو ہم تمہارے پاس آ جایا کریں گے تمہیں بات سننے کے لیے تم ہر جگہ ایسی تکلیف نہ کیا کرو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو یہ کیا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اب یہی شخص جس کو آپ نے بہت چھوٹا سمجھا نعوذ باللہ وہ قیامت کے دن اللہ کی زبان بن کے آ گیا اللہ کا شاہد اللہ کا متقلم بن کے آ گیا اللہ کی طرف سے اسی کو اللہ نے تم بے گواہ پہرا دیا کہ ہاں میں نے اس کو بھی دعوت دی تھی اس کو بھی دعوت دی تھی اس کو بھی دعوت دی تھی یہ بھی اس مجلس میں موجود تھا یہ فلاں فلاں سب لوگوں نے میری بات سنی تھی اور یہ نہیں مانے تھے یہ لوگ اللہ حافظ میں اس وقت ان لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سباہ گئے یہ کہ وہ قبر کی وجہ سے انکار کرتے رہے اور جس شخص کو وہ اتنا معمولی اور اتنا چھوٹا سمجھ کے جھڑلاتے رہے حقیر جانتے رہے وہی خدای گواہ بن کے آ گیا وہ اللہ کی زبان بن کے آ گیا وہ تو اب یہ منظروں سے دیکھا نہیں جائے وَيَكْتُبُونَ اللَّهَ حَدِيثًا وَلَا يَكْتُبُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہاں وہ اللہ کی حضور کوئی جھوٹ نہیں بول سکیں گے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے باتیں گھڑ نہیں سکیں گے جیسے یہاں لوگ عدالتوں میں باتیں گھڑ لیا کرتے ہیں اور ان کے وکیل باتیں بنا لیا کرتے ہیں تو وہاں ایسا نہیں ہو سکیں گے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ السُّكَا حَدَّى تَعْنَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا اِلَّا عَابِلِ سَبِيلِ حَدَّى تَغْتَسِلُونَ اے اہلِ ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کے عالم میں ہو سکران ہو نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب اور نشے کی چیزیں حرام نہیں ہوئی تو منع فرما دیا نشے سے نہیں نماز سے جب نماز پڑھنے لگو تو نشے کے عالم میں تمہیں نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ حَدَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ تو پتا تو ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی جو مو سے نکال رہا ہے جو کہہ رہا ہے اس کی اس کو سمجھ ہونی چاہیے یہاں کہ یہ معلوم ہوا کہ پوری کی پوری نماز کا مطلب اور مفہوم جاننا اور نماز میں وہ پڑھتے ہوئے اس مفہوم کا دماغ میں مستحضر رہنا یہ بہت ضروری ہے اس کی بغیر نماز صحیح طور پر درست ادا نہیں ہوئی وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِلِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَشِلُونَ ہاں اسی طرح سے جنابت کی حالت میں بھی تم نے نماز نہیں پڑھتی جب تک کہ تو گسل نہ کر لو معلوم ہوا کہ جس طرح سے جنابت ایک نجاست ہے نیا بیوی سے جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے اس کے نتیجے میں گسل واضد ہو جاتا ہے یہ جسم کی نجاست ہے جنابت ایسے ہی پتا یہ چلا کہ نشہ شراب عقل کی جنابت ہے عقل کی نجاست ہے اس سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے تو سو گسل کی ضرورت پڑھتی ہے ایسے ہی نشے سے شراب سے عقل جلے وہ ناپاک ہو جاتی ہے وہ جنابت کے شفاہ المجاہدی ہے اس کو بھی تلتوبا کی سفواتا ہے وین کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائف او لا مصف النساء فلن تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا فنسخو بی وجوہ کم و ایجی کم ان اللہ کان آفو با فورا اور خبی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفا حاجت کر کے آئے یا اپنے بیوی سے قربت کی ہو پھر پانی نہ ملے اور نماز پڑھنی ہو تو پھر کیا کریں تیممو تیمم کرو سعیدا طیبا پاک مٹی سے فنسخو بی وجوہ کم و ایجی کم اور یہ مٹی اس مٹی سے اپنے چہروں پہ ہاتھوں پہ کونیوں پہ مسا کر لو اللہ تو بہت بخشنے والا معاف کرنے والا نماز سے پہلے وضو کرنا چاہتے ہو پانی نہیں ہے ہے مگر اتنا تھوڑا ہے کہ تم نے وضو پہ و غسل پہ لگا دیا تو کھانے پینے میں دقت ہوگی پھر بھی تیمم کرو اور تیمم ہاں بیمار ہو نہانے سے اور بیمار پڑھنے کا خطرہ ہے تیمم کرو پانی ہے مگر بہت دور ہے وہاں جانی ہی سکتے تیمم کرو یہاں پہ مٹی ہے بھائیو ہاتھ مات کون کر کے مسا کرو اللہ کی طرح سے ایک حکم ادا ہوگا تو جو طہارت وضو سے نصیب ہوگی وہی طہارت تیمم سے نصیب ہو جائی یہ ایک ذہنی اور روحانی طہارت ہے تیمم سے نصیب ہو جاتی ہے عزیز آنے کرامی یہاں میں ایک بات اور بھی ارز کرتوں کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو حدیث سے الہدہ کرتے ہیں ان کے لیے یہاں لمحے فکریہ ہے وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی و صلح نواز کے معنی ہے نظام ربوبیت خائل کرنا نظام ربوبیت خائل کرو تو اب وہ نظام ربوبیت کے لیے مٹی استعمال کرنی پڑے گی موہ پہ ملنی پڑے گی غزل کرنا پڑے گا غزل کرنا پڑے گا یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں تو یہ بڑا عجیب و غریب نظام ربوبیت ہوگا جس کو خائل کرنے کے لیے غزل کرنا پڑے موہ دھونا پڑے تیمم کرنا پڑے غزل کرنا پڑے یہ عجیب نظام ربوبیت ہوگا جس کو خائل کرنے کے لیے خواتین اگر سفر میں ہوں تو اس کو آدھادہ کر دیں ہم سفر میں ہوں تو اس کو آدھادہ کر دیں خواتین ایام مہواری میں ہوں تو نظام ربوبیت خائم کرنا بند کر دیں ایام نفات میں ہو تو نظام ربوبیت خائم کرنا بند کر دیں یہ نظام ربوبیت بڑا عزیر لگتا ہے یہ دوست و دین وہی ہے یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے لکھا جا ہے اور وہ حدیث میں آگیا ہے وآخر دعوان آل الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ وسلم اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمین اللہم ارنا الحق حق وارجقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارجقنا اجتنابه ای اللہ یتیر كلام یتیری صفت ای اللہ یتیری ازمت اسے ہمارے دلوں میں بٹھا دے اے اللہ اسے پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق مصیب فرما دے اے اللہ اس لچلے میں وقت مال جان سب کچھ اپنے راستے میں قربان کرنے کی توفیق مصیب فرما اور اسے قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وطب علینا انکا انتا تواب ورحیم رب اکفر ورحم وانتا خیر الرحمنین وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین آمین برحمتکا موسیقا 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 موسیقی